تو فائنیلی جس خبر کا انتظار تھا وہ فائنیلی پاکستانی مارکیٹوں میں آ جو کی ہے یعنی سٹیٹ بینک کو پاکستانی ایک ایسی رپورٹ شیئر کیا جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چاہے آپ نے گولڈ میں انویسٹمنٹ کی چاہے آپ نے امریکی ڈالر میں انویسٹمنٹ کی چاہے آپ نے ریال خرید کے رکھے ہوئے ہیں چاہے آپ نے پونڈ خرید کے رکھے ہوئے ہیں تو چاہے آپ نے یورو کے علاوہ اپنے امراتی درہم آپ کے پاس بڑھے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا کیونکہ سٹیٹ بینک کو پاکستانی ایک ایسا آلان کیا اور ایک ایسی رپورٹ شیئر کیا جسے سننے کے بعد دیکھنے کے بعد اب خود سے انیلسز کر سکتے ہیں کہ آنے والدروں میں سونا مہنگا ہو سکتا ہے سونا سستہ ہو سکتا ہے امریکی ڈال اوپر یا نیچے اور ساتھ میں دیگر کرنسز بنتی ہیں ان کا مستقبل کیا ہونے والا ہے دو ہزار چوبیس میں یہ پھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن لائک میں گنجوسی نہ کیا کریں کافی انفرمیشن ایک اٹھا اور ڈونڈنے کے بعد ہی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں چلیئے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو آپ کو بتائیں مارچ دو ہزار چوبیس کے دوران ورکس کی ترسلات زر میں تین ارب ڈال کا اضافہ اڈکار کیا گیا آپ کو بتائیں جو ماہ ماہ بعد کی بنیاد پر کتیس اشاری تیس فیصد اور سال با سال کی بنیاد پر سولہ اشاری چار فیصد کا اضافہ دکھاتا ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی ملک ملکی مزدوروں نے اپنے ملک میں زیادہ رقم بھی دی ہے جو کہ سلانہ اور سلانہ دونوں کے حوالے سے اضافہ کا باعث بنی ہے آپ کو بتائیں کہ ورکس کی ترسلہ زر کا اثر موشد پر مختلف دیکھوں سے پڑھ سکتا ہے یہ بات خاصا جو آپ کے لئے سننے والی ہے عام طور پر ترسلہ زر کی بڑھتی ہوئی قرقم ملک کے ذرنبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرتی ہے جس سے ملک کی کرنسی کی قدر میں استقام یا بھی اور کمی آتی ہے اس کے علاوہ ترسلہ زر سے ملکی خریداری کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے درامت کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے سونے کی قیمتوں پر اگر دیکھیں تو سونے کی قیمتوں پر ترسلہ زر کا برائے راز اثر کوئی بھی نہیں پڑھتا لیکن اگر ملک کی کرنسی کی قدر میں استقام یا پھر کمی دیکھنے کو ملتی تو یہ سونے کی قیمتوں میں کمی لانے کی 100% چانسز موجود ہوتے ہیں کیونکہ سونہ عام طور پر ڈال کی قیمت کے ساتھ اپنا اثر اوپر نیچے لے کر جاتا ہے اگر ڈال کی قدر میں کمی آتی ہے تو سونہ عمومن نیچے ہی نہیں بلکہ اوپر اور نیچے دونوں سورتیال میں دکھائی دیتا ہے اگر تو امریکیٹر نیچے آتا ہے تو عمومن دیکھا گا کہ پاکستان میں سونہ اور اس کے علاوہ جتنی دیگر کرنسی بنتی ہیں وہ بھی ڈیکریز یعنی نیچے گرتی ہے تو اگر اسی طرح اگر دیکھیں تو سرچ ترسلہ زر اگر اسی طرح اس سال بھی اس لی منٹ میں بھی مزید اضافہ دکھاتی ہے تو ڈالر مزید ڈیکریز ہوگا کیونکہ حکومت کے لیے کرنے کا کام بلکل نہیں ہے لیکن وہ کر کے دیکھائے گی جو کہ انہوں نے پیلے بھی بہت سے کام کیا اور سوچ سے بلاتا رہتا تاہم ترسلہ زر کے اثرات مختلف عامل پر منقصر ہوتے ہیں جیسا کہ معاشر کی مجموعی حالت مارکیٹ کی مانگ اور سپلائی اور دیگر بلکوامی معاشی رہجانات اس لیے ترسلہ زر کے اثر کا توئین کرنے کے لیے مزید تفصیلی اور تدیر کی ضرورت ہوتی ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ بتا دیا ہے یعنی کہ اگر پاکستان میں اسی طرح ترسلات مزید آنے والے مہینوں میں بڑھتی ہے تو پاکستان کے ذریعے مادلہ کے زخائر میں بہتری ہوگی اور گولڈ اور ڈالر نیچے آ سکتا ہے چاہے انٹرنیشنل مارکیٹ دو پچیس یعنی دو ہزار پانسو پلاس ہی کیوں نہ ہو دو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ